خرگوست کن کن چیزوں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی انفورمیٹیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو چلی جان لیتے ہیں کہ ایسی کونسی دس چیزیں ہیں جو خرگوست کو بلکل پسند نہیں ہیں تو سب سے فرش نمبر پر آتا ہے خرگوست کو بند کر کے رکھنا جی ہاں دوستو خرگوست ایک سوسل اینیمل ہے میں اپنی ہر ایک بیڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں کہ خرگوست کو کیج میں رہنا بلکل پسند نہیں ہے اسے آجاد رہنا اور اچھلکود کرنا پسند ہے جتنا آپ اسے قید کر کے رکھیں گے وہ دکھی رہے گا اداس رہے گا آپ لوگوں سے بانٹ بھی نہیں ہوگا اور اس کنڈیسن میں وہ چرچڑا ہو جائے گا اور جب کبھی کبھی آپ اسے کھولیں گے اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو کاٹ بھی سکتا ہے تو یہ والا جو کام اسے قید کر کے رکھنا یہ خرگوست کو بلکل بھی پسند نہیں ہے سو پلیز خرگوست کو بند کر کے نہ رکھیں بہت زیادہ مجبوری ہے تو دن میں ایک دو گھنٹہ بند کر سکتے ہیں رات میں بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو بنی ہے وہ سیف نہیں ہے کتے یا بلی کا خطرہ ہے تب ہی رات کو بند کریں بننا رات کو بھی کھلا رکھ سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پر آتا ہے دوستو ریوٹ کو پکڑنا جی ہاں فرینڈز خرگوست کو یہ بلکل پسند نہیں ہے کہ کوئی اسے پکڑے گود میں اٹھائے ایسا کرنے سے خرگوست بہت زیادہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو کاٹ بھی سکتے ہیں اگر آپ بار بار ریوٹ کو گود میں اٹھائیں گے تو وہ آپ سے ڈڑنے لگے گا اور آپ سے دور بھاگے گا اور جب خرگوست کو ہم لوگ گود میں اٹھاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈڑ بھی جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ کوئی شکاری جانور ان پر حملہ کر رہا ہے اگر خرگوست آپ سے پیار کرتا ہے تو وہ خود ہی آپ کے پاس آ کر بیٹھے گا اور آپ سے پیٹنگ کرائے گا لیکن ایک پیٹ اینیمل اپنے آنر سے تب ہی پیار کرتا ہے جب آنر اس کا اچھے سے خیار رکھتا ہو اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو اس کے پیٹ کو پسند نہ ہو تھانڈ نمبر پر آتا ہے دوستو لاؤڈ نوائزی ہاں دوستو اگر آپ ایک ریوٹ آنر ہیں تو اس بات کا دھیار رکھنا چاہیے کہ خرگوست کے آس پاس بہت زیادہ تیج والیوم نہ ہو جیسے ڈی جے کی آواز پٹاکوں کی آواز بہت زیادہ تیج آواز میں چیخنا چلانا کیونکہ دوستو خرگوست بہت زیادہ ڈرپوک جانور ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تیج آواز سے بہت زیادہ جلدی ڈر جاتا ہے فورتھ ہے دوستو سمال سپیس جی ہاں دوستو بیسے تو خرگوست کو خلا رہنا ہی پسند ہوتا ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی آپ اسے بند کرتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ اپنے ریوٹ کو پوری رات کے لیے بند کرتے ہیں کیونکہ وہ خلے میں سیف نہیں ہوتے تو اس کنڈیشن میں اگر بند کرنے کا جو کیج وہ بہت چھوٹا ہے تو خرگوست کو یہ بلکل بھی پسند نہیں ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں جب بھی آپ کیج پرچیس کریں تو وہ تھوڑا بڑا ہو ایک سنگر ریوٹ کے لیے کیج کا نورمل سائج جیسے تک کا ٹیمپریچر خرگوست کے لیے ایک دم ٹھیک ہوتا ہے اگر اس سے زیادہ ٹیمپریچر ہو تو آپ اپنے بنی کو ٹھنڈی جگہ پر رکھیں جیسے جس کمرے میں ایسی یا کولر ہو اسی کمرے میں اسے رکھیں دوستو ڈرٹی پلیس خرگوست ایک بہت زیادہ صاف سترہ آئینیمل ہے وہ دن میں کئی بار اپنے آپ کو صاف کرتا ہے تو اگر اس کے رہنے کی جگہ گندی ہے اسے صاف نہیں کیا جا رہا ہے تو ایسی جگہ کو خرگوست بلکل پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ خرگوست جہا رہتے ہیں بہاں اگر صاف سفائی نہ ہو تو بہاں سے بہت زیادہ گندی اسمیل آتی ہے جو خرگوست کو بلکل پسند نہیں ہے تو دن میں کم سے کم دو بار صاف سفائی ضرور کریں سیونتھ ہے دوستو سٹرونگ اسمیل بہت زیادہ تیج اسمیل بھی خرگوست کو بلکل پسند نہیں ہے جیسے تیج فنائل کی اسمیل یا پرفیوم بغیرہ کی اسمیل ایر تھے دوستو جی ہاں دوستو یہ بات میں آپ لوگوں کو کئی بار بتا چکی ہوں اور یہ بات آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگی کہ خرگوست کو نہانا بلکل پسند نہیں ہے اگر نہیں پتاتی تو جان لیجئے کہ نہانا خرگوست کو بلکل پسند نہیں ہے اس سے خرگوست بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں بہت زیادہ امرجنسی ہو تب ہی نہلائیں برنا بلکل نہ نہلائیں نائن تھے دوستو کٹنگ دیئر نیلز بہت سارے لوگ خرگوست کے ناخون کار دیتے ہیں لیکن خرگوست کو ناخون کارنا بلکل پسند نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو اس بات کی اچھے سے جانکاری بھی نہیں ہوتی ہے کہ خرگوست کے ناخون کیسے کارٹنا ہے اور وہ خرگوست کے ناخون غلط طریقے سے کار دیتے ہیں جس سے آپ کے خرگوست کو بہت زیادہ چوٹ لگ سکتی ہے اگر ناخون کے ساتھ اسکن بھی کٹ گئی تو بہت زیادہ بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اگر ناخون زیادہ اندر سے کٹ جا اور بلیڈنگ زیادہ ہونے لگے تو خرگوست موت بھی ہو سکتی ہے ٹینتھے دوستو پور ڈائیٹ بہت سارے لوگ خرگوست کی ڈائیٹ کو منٹین نہیں کر پاتے ہیں جو خرگوست کو بلکل پسند نہیں ہے جیسے ایک ہی فوڈ بار بار دینا گھاس یا پتوں میں مٹی لگی ہونا اسے ٹائم سے کھانا نہ دینا یہ ریبٹ کو بلکل پسند نہیں ہے تو دوستو ان دس گلتیوں میں سے اگر آپ بھی کوئی ایک گلتی کر رہے ہیں تو بلکل بھی مت کریں تو آئی ہوپ فرینڈز یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک کی بینا مت جانا ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ